رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان ایک دعا پڑھنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذابنا اس دعا کو بار بار پڑھنا یہ کس درمیان پڑھنا ہے؟ حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان جیسے رکنِ یمانی کے پاس آئے تقرار کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہوئے حجرِ اسود کے پاس آئیں جب یہاں آ جائیں ٹھیک بیچ اس کا نشانہ لگا کر بسم اللہِ اللہ حکر بولے ہاتھ کا اشارہ کرے صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے یہاں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پہنچتے نہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا بار بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں یا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کر چومتے ہیں یہ ساری غلطیاں ہیں صحیح عمل یہ ہے کہ بلکل وہاں کے برابر ہم پہنچ کر دایا ہاتھ ایک ہاتھ اٹھائیں اور چومیں نہیں بسم اللہِ اللہ حکر بول کے ہاتھ اٹھائیں اور چلتے رہیں دونوں ہاتھ اٹھانا خطا ہے ہاتھ اٹھا کر چومنا خطا ہے بار بار ہاتھ اٹھانا خطا ہے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لینا یہ بھی خطا ہے ان ساری چیزوں کی صلاح ہونی چاہئے ہر چکر کی دعا کرنا خطا ہے دعاوں میں گروپ بنا کر جیسے دعا کی جاتی ہے وہ خطا ہے اپنی زبان میں اپنی انداز میں اکیلے آپ ذکر کرتے رہے ہیں تلاوت کرتے رہے ہیں دعائیں کرتے رہے ہیں آپ اکیلے کریں درمیان میں رکنے یمانی اور حجرِ اسوط کے درمیان آپ ربنا آتینا فی دنیا کس رسے پڑھتے رہے ہیں اس طرح سے حجرِ اسوط سے چل کر کے حجرِ اسوط کے پاس آئیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا اگر رکنے یمانی کو چھو سکتے ہیں اس کو استلام بولتے اگر چھو سکتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں چھو سکتے ہیں تو چلتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیے تھے جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں میں رمل کیا تھا اور چار چکر میں آپ عمومی چال چلے تھے تو اگر رمل کرنا ممکن ہو تو رمل کریں ویسے تو آج کل ممکن نہیں اتنی بھیڑ ہوتی چلنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے تو رمل کیسے کر پائیں گے رمل کہتے ہیں تیزی سے چلنا یہ تو آج کل ممکن نہیں ہے تو ساتھوں چکر میں عمومی چال چلیں گے اس طریقے سے ساتھ چکر آپ کو مکمل کرنا